اسلام علیکم پرینٹ ویلکم پر میرے چینل فور فیشن ویچ سائمہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کیا کہہ رہے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آمین پرینٹ آج میں بہت ہی مزے کی آپ کے لئے علو گوشت کی بریانی لے کر آئیں ہوں بہت ہی آسان طریقہ اسے بنانے کا اگر آپ پھول ویڈیو ووچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزی کی لگے گی اللہ تعالیٰ آپ کے ریسک میں آپ کی کھانے میں ریسک و مال میں برکت عطا فرمائیں اور آپ سب کو صحت و تندرستی سے نوازے آمین تو فرینٹس ہم آج اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک کلو کے چابلوں کی بریانی بنانی ہے تو ہم ایک بڑا پتیلہ لے لیں گے اس میں ہم ہس پہ ضرورت گھی آئل وغیرہ جو بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال لیں گے اور پھر جب یہ گرم ہو جائے اچھے سے تو اس میں پیاس ہری میرچ اور ٹماٹر ایڈ کر دیں گے یہ تینوں چیزیں ہمیں زیادہ نہ باری چاہیے نہ موٹی چاہیے میں نے سب کچھ ہی موٹا موٹا کٹ لیا تھا کیونکہ یہ ہماری ریسپی میں بہت مزیگی لکنگ دینے والے ہیں خوبصورتی دیں گے انشاءاللہ ایسے ہمیں زیادہ دیر بھی فرائے نہیں کریں گے تھوڑی ہی دیر فرائے کریں گے تاکہ یہ زیادہ پک نہ جائیں اگر یہ زیادہ پک گئے تو ہمیں ہماری بریانی کے اندر کی خوبصورتی نہیں آئے گی یہ دیکھئے کافی ہاتھ تک یہ پک چکے ہیں اب یہ دیکھئے ہمارے ٹماٹر تو بلکل ہی ملٹ ہونے والے ہیں ہم اس میں اب باقی انگریڈیاں چال لیں گے ایک چمچ ہلدی ایک چمچ لال مچ اور ایک چمچ ہی نمک دالیں گے نمک اس لئے ہم نے کم لیا ہے کیونکہ ہم نے جب چاوال بھائل کیا ہے تو اس میں بھی تو نمک دلتا ہی ہے اس میں بھی ڈالا ہے اس لئے حض پر ضرورت لیجئے گا زیادہ مت لیجئے گا ورنہ آپ کے چاوالوں میں آپ کی بریانی میں نمک تیز ہو سکتا ہے اب اس میں ہم یہ چکن ڈال لیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت مزے کی لگے گی اگر آپ یہ فل واج کریں گے تو آپ کی بہت مزے کی بریانی بنے گی آلو گوشت کی بہت مزے کی بریانی بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت مزے کی لگے گی پلیز فرینڈ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا میری ویڈیو پر اگر آپ کو کسی چیز سے ریلیٹڈ آئیڈیا چاہیے تب بھی آپ مجھے کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں سپائسی جوسی نظر آ رہا ہے ہمارا یہ مسالہ جو ہم نے بنایا ہے آپ مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ ویڈیو لائیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیے وہی ویڈیو لاؤں یہ دیکھیں میں نے دو سے تین سے چار آلو ہیں جنا زیادہ بڑے تھے نارمل سائز کے تھے آلو تو انہیں میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا زیادہ چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں کاٹنا ہوگا یہ بلکل ہی اندر میلٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ لوگ کے رسک و مال میں برکت عطا فرمائے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت زیادہ نیچے لگ رہا ہے کافی حد تک ہمارا یہ گوشت اور آلو دونوں ہی پک چکے ہیں اب اس نے جو ٹماٹر تھے موٹے موٹے پیسز کٹے تھے انہیں ہم ان کے اوپر ایسے کر کے بکھیر دیں گے اور تھوڑا ہلا دیں گے کیونکہ ہم نے اسے پانی نہیں لگایا پانی نہیں لگانا ہے نہیں تو اس سے آپ کی بریانی خراب بھی ہو سکتی ہے بریانی کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اگر آپ نے اسے پانی لگایا کوشت کر رہے زیادہ سے زیادہ ہلائیں میرے گھر پہ لنبی ہے اسی لیے نیچے سے اس کے درمیان میں زیادہ سے ایک لگتا ہے میں تو جتنا مرضی ہلا ہوں پھر بھی ڈل ہی جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے چاول پاائل کر لیے تھے پہلے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور اسے ایک بار اچھے سے ہلا دیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت مزے کی لگے گی بریانی ریسپی علو گورت کی پلیس فرینڈز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں میری ویڈیو کو سب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے پلیس آپ سب مجھے سپورٹ کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتی مزے کی اور کتی پیار انشاءاللہ اگر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آیا ہے تو آپ اس کے لئے بھی یہ بنا سکتے ہیں بلکل سمپل اور سادہ طریقے سے میں نے بنائی ہے علو اور گوشت کی یہ بریانی یہ دیکھیں ہمارے چاول بلکل اچھے سے ہل چکے ہیں اب اسے دو سے تین منٹ تک دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ہم سرپ کریں گے ایک بار پہلے اچھے سے ہلالیں گے تاکہ نیچے سے زیادہ پک نہ جائیں اس سے ہماری بریانی بہت خراب ہو سکتی ہے پیس فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی مسٹیک بھی دیکھتی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ میں وہ اگلی ویڈیو میں ضرور صحیح کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی جوسی لگ رہی ہے ہم اس کے اوپر اس طرح سے سرکر لے پیاس کاٹ کے وہ ڈال دیں گے اس سے یہ ہماری آلو گورس بیانی کی خوبصورتی اور پڑ جائے گی انشاءاللہ جیسے سپائسی دیکھ رہی ہے ویسے ہی کھانے میں بہت مزے کی ہوگی ایک بار ضرور ٹرائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے زیادہ شیئر کیجئے اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ